ہمارے ساتھ جو پیہ ناملی کا ڈسکریمنیشن ہوا ہے تو تب سے لے کر آج تک ہمیں اس جدوجائد میں چلے آ رہے ہیں اور آگے بھی ہم جب تک یہ ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہمیں انصاف نہیں ملتا تب تک یہ کانٹینیور رفع جائے گا لہذا دو ازار انیس سو چھان میں سے لے کر جب فیوٹ پی کمیشن لگ ہوا تب سے لے کر سکس پی کمیشن میں بھی ہمیں ڈینائی کیا گیا پورے سٹیٹ ایمپلائی کو دیا گیا اس کا بینیفیٹ ہے اس کے بعد سیونتھ پی کمیشن جب ہوتا ہے تب ہم لوگ ریٹائر ہو جاتے تو تین گریڈوں میں ہمیں اس کا کوئی بینیفیٹ نہیں دیا گیا تو لہذا ہم آپ کے مادیم سے یہ گورنمنٹ سے کئی دفعہ رجوع کر چکے ہیں جتنے چیف میسٹر سہبان وقت کے طور پہ تھے ان سے رجوع کیا سب انہیں لارے بادے اور جانسے ہی دیئے اور ٹائم کل کیا تو ہمارے مسئلے کو سنسیلی کسے حال نہیں کیا اب مرمو صاحب کے ساتھ بھی ہم نے ملاک ملاقات کی اس کے بعد ملک صاحب آئے اور آپ ریسینٹلی جو منو سینہ جیسے بھی ہم ملے لاسٹ یار اکی جنوری کو اب ہی سبا سال ہو گیا انہوں نے بولا تھا کہ اگر آپ کا مسئلہ جنمن ہوگا تو اس کو پرارٹی بیس پر بینڈ بیمار یہ ہماری پی اینام لکھی ہے تو یہ کم ہمارے ساتھ جسٹیفائی ہونا چاہیے آدھے ساتھ ہی ہماری اس دنیا سے چل بسے تو باقی کوئی بیمار سیونٹی پلس اوپر لوگ جو ہیں کوئی بیمار بیٹوں پر پچاس قسم کی پراملوم کریٹ ہو جاتی ہیں تو لہٰذا میں آپ کے مدیم سے یہ گورنمنٹ کو کہنا چاہتا ہوں کہ سینٹرل ایمپلائی کو دو ازار ستارہ سے ایک ازار پر میڈیکل آلونس دیا جاتا ہے تو ہمیں صرف تین سو یہ ہمارے ساتھ بہت بڑا بدمزہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی کمہ سمہ یہ جسٹیفائی ہونا چاہیے اور ایک ہیڈ گانسٹیبل رنجید سنگھ سامبہ ڈیسٹر کا وہ انیس سو اسی میں فائرنگ بٹ پر ڈیوٹی دیتے سنجام دیتے ہوئے بوم بلاسٹ میں اس کی ٹانگیں تو انہوں کو تٹ گئیں وہ سات آر سال ہسپیٹل میں رہا اور پونہ میں جا کے اس کی آٹیفیشل لیکس بیارہ لگیں تو اس کے بعد اب دو جار سولہ میں وہ رٹیر ہوتا ہے اس کو اس کا کسی قسم کا بھی کوئی بینیفٹ نہیں دیا گیا اس نے ہمارے ساتھ رجوع کیا کہ ہمیں کوئی ایکس گریشیا جا کوئی اینی کائنڈ آف جو بینیفٹ نہیں دیا گیا اب ڈی جی صاحب سے ہوم سیکٹری صاحب سے اور چیف سیکٹری صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا ایل جی صاحب سے کہ ایسے جو جس آدمی نے دورانے ڈیوٹی اپنی جان کی ہوتی دی ہے وہ ساری جندگی وہ ہنڈی کیپ رہا ہے تو کم بسم اس کے ساتھ جسٹیفائی اور انصاف کیا جانا چاہیے اس کا بنتا حق دیا جانا چاہیے شکریہ